موسیقی پنجاب کا کپتان کون فیصلہ کل ہو جائے گا تحریک انصاف کے وزیراعلا پنجاب کے لیے امیدوار اسمان بزدار اور حمزہ شہباس نے کاغذات نامزد کی جمع کرا دیئے میاں مجتبا شجاو رحمان نے حمزہ شہباس کے کاغذات جمع کرائے چودری پرویزی راہی کی زرستدارت اسمبل اجلاس میں قائد ایوان کا انتخاب ہوگا اسمان بزدار کا کپتان کے اعتماد پر پورا اترنے کا عظم تمام وعدے پورے ہوں گے انتظار کریں جنوبی پنجاب اور غریبوں کے لیے کام کریں گے میرے پاس گاڑی نہیں ایم این اے کی گاڑی پر اسمبلی آیا الزامات بے بنیاد ہیں مجھ پر کوئی کیس نہیں اسمان بزدار کی اسمبلی آمد پر میڈیا چلتر اسمان بزدار کے پاس کوئی اختیار نہیں سارا اختیار چار اکنی کمیٹی کے پاس ہوگا مجتبا شجاو رحمان کا دعویٰ عمران خان نے حلف اٹھا لیا پچاس لاکھ گھر اور ایک کرون نوکڑیاں دینا پڑیں گی میاں مجتبا شجاو رحمان کی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گھر تحریک انصاف کے امیدوار اسمان بزدار کے اڑھائی کروڑ کے اصاسے ویس تولے سونا چار بینک اکاؤنٹس چوبیس لاکھ مالیت کے تین ٹریکٹر اور چھتیس لاکھ روپے کی دو گھاڑیاں نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کے اصاسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں تبدیلی آگئی 22 سال بعد تحریک انصاف اقتداد میں آگئی لون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پارٹنشپ خاتل عمران خان وزیراعظم پاکستان بن گئے پاکستان کے 22 وزیراعظم کا حلف اٹھا لیا صدر مملکت ممنون حسین نے عمران خان سے وزارت عثمہ کا حلف لیا ایوان صدر میں وزیراعظم پاکستان کی تقریب حلف برداری نگران وزیراعظم ناصر الملک چیئرمن سینٹ آرمی چیف سمیت آلہ سیاسی اور اسکری قیادت کی شرکت عمران خان کی اہلیہ قاتون اول بشرا بی بی غیر ملکی سفیروں اور سابق رکیٹر سمیت مختلف مقبع فکر سے وابستہ شخصیہ پیشری موسیقی 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 وزیراعظم پاکستان عمران خان کو گارڈ آف آنر پیش مصلح واج کے چاکر چوبندستے نے سلامی دی عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس کے سٹاف سے فردن فردن مسافہ کیا عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس کا چارج سنبھال لیا کابینہ ڈیویجن نے عمران خان کے بطور وزیراعظم نوٹفیکیشن جاری کر دیا اکیس میں گریٹ کے محمد آزم وزیراعظم کے سیکریٹری مکر وزیراعظم امران خان کل قوم سے خیطاب کریں گے حکومت کی تحجیحات اور ہمسایہ ممالک سے متعلق اپنی حکمت عملی سے آگاہ کریں گے کابینہ کی جانب سے کل حلف اٹھائے جانے کا امکار تحریک انصاف نے عارف الوی کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا عارف الوی صدر مملکت کے انتخاب میں تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے خواد چودری نے تصدیق کر دیا امران خان کے وزیراعظم بننے پر بلال گنس میں کھلاڑیوں کا جاشن رہنما تحریک انصاف میاہ آون محمود کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی کارکنوں کی امران خان کے حق میں لارے بازی شکریہ پاکستان دے دیا عمران خان عمران خان کی تقریب حل پرداری کے موقع پر نیا ترانہ ریلیز گانے کے بول رفاقہ تلیق خان کے ہیں شاترہ میں تانگے کے نیچے آ کر آخ سالہ بچہ آقب جا بہر لوہہکین کا شرید احتجاج تائر جلا کر شیخ اپرا روڈ بلانک کر دی نارے بازی اشیان اکبال سکینڈل احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کو چودہ روزہ جسمان ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا عدالت نے فواد کے سیلری اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی فواد حسن فواد کو احتساب عدالت میں جج نجم الحسن کے روبرو پیش کیا گیا راجہ بشارت نے جائے داخت میں حصہ نہ دینے کے لیے میرے بیٹے کو قتل کروا دیا سیمل کامران عدالت میں رو پڑی آپ خاموش ہو جائیں قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے چیف جسٹس کا سیمل کامران سے مقالمہ راجہ بشارت اور سیمل کامران کو چیمبر بلا لیا مستقل کرو انکریمنٹ لگاؤ سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر پی آئی اے اور پنجاب یونیورسٹی کے کنٹریکٹ ملازمین کا احتجاج ملازمین کا بینرز اور پلیکارڈز اٹھا کر سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر مظاہرہ چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ بابرہ شریف کا ڈیم فنڈ کے لیے دس لاکھ روپے کا آتیا بابرہ شریف نے چیف جسٹس کو دس لاکھ روپے کا چیک دیا پاکستان نے بہت کچھ دیا ہر شخص کو کم از کم دس روپے ڈیم فنڈ میں دینے چاہیے بابرہ شریف کی اپیر بھاشا ڈیم فنڈ ریزنگ اور جشن آزادی کانسرٹ نیشنل ہاکی سٹیڈیم گل بگ میں تاجر برادری کتابوں سے رنگا رنگ کانسرٹ شام چھ بجے ہوگا فنکاروں کی جانب سے شہریوں کو بھرپور شرکت کی دعوت گلو کارا ہمیرہ ارشد شفقت امانت علی اور گوہر ممتاز پرفارم کریں گے انکاؤنٹر سپیشلیسٹ عابد باکسر کے کیس میں اہم پیش رفت عابد باکسر کی درخواست پر تمام کیسز کی تفتیش تبیر ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن عابد باکسر کے کیس کی تفتیش کریں گے برکی میں پانچ افراد کے قتل کا معاملہ مرکزی ملزم افتخار اور ہیرہ افتخار کی درخواست زمانت قبلت گرفتاری 20 اگس تک منظور موسیقی چار روزباد ایدھے قربہ مویشنی منیوں کی رونی کے اروج پر لوگوں کی بڑی تعداد مویشنی منیوں میں پہنچ گئی بیپاریوں کے منمانی ریٹ شہری بھاوتاؤں میں مصدر ایبٹ روڈ کرتبا چوک مال روڈز میچ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کہیں بادل کھل کر برسے تو کہیں رندھن موسم خوشگوار ٹھنڈی ہواوں کا رات موسیقی